اسلام علیکم میرے نام ہے آترہ باس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آترہ ٹیک بل جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج جو میں آپ کو کنیکشن سمجھانے جا رہا ہوں وہ ایف سی یو ٹو تھرما سٹیٹ کے کنیکشن ہے تو کچھ ایف سی جو ڈکٹیبل یونٹ ہوتے ہیں دو ویئر پر اپریٹ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں تین ویئر پر اپریٹ ہوتے ہیں یہ جو تھرما سٹیٹ ہے یہ چھ ویئر پر اپریٹ ہونے والا ہے یہ جو ایف کیجئے گا ویڈیو کو پوری دیکھیں گے انچانا آپ کو اس میں آہ کمپلیٹ آہ انڈور کے اور سرما سٹیٹ کے کنیکشن جو انا آپ کو سیکھنے کو ملیں گے چلیں چلتے ہیں بینہ ٹیم ویچ کے کام کی طرح سب سے پہر ہے جو انا تھرما سٹیٹ کی ویئر لے لیتے ہیں کتنی ویئر ہے تھرما سٹیٹ کے ویئر اس ٹیم کتو yıl نے ٹوٹل چھو ہے جس میں سے ایک ریڈ ہے اور ایک بلو اور ایک بلیک اور ایک یلو ویئر ڈالی ہم نے اور دو ویئر جو ہم نے یلو گرین ڈالی ہے جو ہم نے یلو گرین ڈالی ہے اس کے ایک ویئر کو پر ہم نے ٹیپنگ کیو ہمیں تو وہ میں آگے چل کر کنیکشن بتاتا ہوں کہ آپ کو جنے کس طرح کنیکشن کرنے ہیں انڈور کے اندر اور کس طرح آپ نے کنیکشن کرنے ہیں تھرما سٹیٹ میں دوستو یہ والی جو وائر ہے فلیکسیبل وائر 2.5 mm 4 core ملکہ چار وائر آ رہی ہیں تو اس میں میں نے کیا کیا ہے جو آؤٹڈور سے آنے والی جو بلیک وائر ہے ایک یہ بلیک وائر اور اس کے بعد ایک تھرما سٹیٹ کی بلیک وائر اور اس کے بعد یہ ایف سی او کی ایک بلیک وائر ان دونوں کو آپس میں میں نے جوئنٹ کیا ہوا ہے بعد میں جوئنٹ کھول کے اس کو پراپر جوئنٹ کنیکٹر لگانا پڑے گا فلائر میں تمپریلی آپ کو سمجھا رہا ہوں اس طرح جوئنٹ نہیں چھوڑنے آپ نے نیوٹل جو اینے میری کلیر ہو گئی اب میں چلتا ہوں فیس کے پاس یہ جو فیس چلا گیا اور یہ بلیک وائر میں نیوٹل چلے گئے تھرما سٹیٹ میں نیوٹل فیس پہنچ گیا اور اس کے بعد یہ والی ایک بلیک وائر جو ہے یہ والی یہ ایف سی او میں نیوٹل پہنچ گئی تھرما سٹیٹ سے آؤٹڈور کو آن کروائے گی جو ہماری کنٹرول جائے گی وہ اس میں جائے گی پاور تو یہ یلو گرین میں آگے جو انہیں بلو میں کنوڑ ہو کر آگے جائے گی آؤٹڈور کے پاس دوستو یہ جو ڈک ٹیبل یونٹ ہے جس کی چھے وائر ہیں یہ بینہ پی سی بی بورڈ والا ہے جو پی سی بی بورڈ والا رہتا ہے وہ دو اور تین وائر میں اپریٹ ہوتا ہے اور یہ جو انہ چھے وائر پہ اپریٹ ہوتا ہے رما سٹیٹ سے آئی ہو وائر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے وائر پہ آپ نے کہاں کہاں لگانی ہے سب سے پہلے جو انہیں ایک نمبر آپ نے لے لینی ہے جو میں نے یلو گرین لگائی ہے یہاں پہ ہائی لکھا ہوا ہے اور دو نمبر میں یلو لگائی ہے وائر یہاں پہ دو لکھا ہوا یہ میڈیم ہے اور اس کے بعد جو تین نمبر والی جو وائر ہے بلو کلر کی یہ لو سپیڈ میں لگائی ہے میں نے اور جو چار نمبر والی وائر ہے یہاں پہ ان لکھا ہوا یہ نیوٹل ہے جو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ نیوٹل میں نے لوپ کیا تھا اب چلتے تھرما سٹیٹ کے پاس اور یہ تھرما سٹیٹ کے اندر جو نا چھے وائر آ رہی تھی اور یہ میں نے دو وائر الگ کیے نیوٹل اور فیس یہ جو نیوٹل فیس ہے یہ تھرما سٹیٹ میں لگ جائے گی اور یہ جو مارکن والی وائر ہے ییلو گرین یہ میں نے کہ آوڈر کی کنٹرول وائر ہے اس کے بعد یہ جو تین وائر میں نے الگ کی ہے یہ فین سپیڈ یہ لو میڈیم ہائی تو وہ میں آگے چل کے بتا دوں آپ کو پراپر طریقے سے جو لو میڈیم ہائی لو میں کونسی لگائی ہائی میں کونسی لگائی میڈیم میں کونسی لگائی ہے یہ تین وائر جو نا سینڈ سپیڈ کی ہیں اور یہ آوڈر کی کنٹرول ہے اور یہ والی جو وائر دو نیوٹل اور فیس بلیک اور ریڈ یہ ملکس کی پاور ہے تھرما سٹیٹ کی تو تو تھرما سٹیٹ ہے جس کے میں آپ کو کنیکشن سمجھنے جارہا ہوں ہنیویل کا تھرما سٹیٹ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ کنیکشن بوک ہے اس کے بعد یہ تھرما سٹیٹ کی ڈسپلے ہے یہ بیس کور ہے تھرما سٹیٹ کا اور اس کے بعد یہ تھرما سٹیٹ کا اڈاپٹر ہے جہاں پر ہم نے وائر کنیکشن کرنے ہے جیسے ایک LED لائٹ کا اڈاپٹر ہوتا ہے ملکہ پاور کنٹرول کرنے کے لیے والڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو سیم اسی طرح یہ اڈاپٹر ہے اس کے اندر پی سی بھی بورڈ ہوتا ہے ملکہ کنٹرول کرتے ہیں آگے سے یہ ملکہ یہ جیک لگا ہوا ہے جو جیک جو نے ایدھر ڈسپلے کے اندر جو نے ایسے لگ جائے گا اور یہ جو دوستو جو میں آپ کو کنیکشن سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو کنیکشن باتا رہا ہوں کہ جو کنیکشن میں نے اس کے اڈاپٹر کے اوپر کرنے ہیں اسی حساب جو نے لوگ کنیکشن کریں گے سب سے پہلے جو اس کے جو ڈرائی گرام ہے وہ ڈرائی گرام کو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس کو ہم نے فولو کرنا ہے اس میں یہ جو لائن لکھا ہوا ہے N لکھا ہوا ہے W لکھا ہوا ہے Y لکھا ہوا ہے G L G M G H اس کے بعد S E اس کے بعد R S B ملکہ یہ جو لکھا ہوا اس کے جو کنیکشن فیس کی جو ریڈ ویئر ہے وہ ہم لوگ یہاں لگائیں گے ایک نمبر میں ریڈ کی ویئر ایک نمبر بھی لگائیں گے فیس جو نیوٹرل کی ویئر ہے وہ چار نمبر میں لگائیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد یہ جو دو نمبر اور جو تی نمبر ہے تو اس میں دو اور تی نمبر میں یہ لکھا ہوا ہے W اور Y جو W ہے دو نمبر وہ ملکہ ہیٹنگ اوپننگ ہے In cleaning opening Heping and Cooling open تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ heating system نہیں ہے یہ ملکہ weign kool system ہے تو اس کو ہم لوگ یہ والا جو وایر ہے یہי�踪 کرے گے پانچ円 سود اس میں جو پانچ سود ہم نے یہ b Freddie کی وایر ہے ہمارا نیوٹرل فیس بھی لگ گیا اور اس کے بعد یہ آوٹر کی کنٹرول ویر بھی لگ گی اور نیوٹرل بھی لگ گی باقی ہمارا پر رہ گی تین ویر اس کی سپیڈ کی جو ویر کی جو فین کی سپیڈ ہے جو ایف سی جی کی فین سپیڈ ہے وہ کیسے لگانی آپ نے سب سے پہلے ہم لوگ ہائی سپیڈ پکڑ لیتے ہیں ادھر جو میں نے ایک نمبر میں جو ہائی سپیڈ لگائی تھی وہ یلو گرین لگائی تھی وہ یلو گرین والی جو ہائی سپیڈ ہے وہ ہم لوگ ادھر سپیڈ میں لگائیں گے پانچ نمبر میں جو ادھر میں نے یلو ویر لگائی تھی دو نمبر میں میڈیم سپیڈ وہ ہم لوگ یہاں پر سپیڈ میں یہاں لگائیں گے جی ایم پہ تو جی ایم پہ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ادھر لگائی تھی میں نے ویر بیلو والی بیلو تین نمبر میں لگائی تھی لو سپیڈ میں اور یہاں ہم لوگ لگائیں گے سات نمبر میں جی L پہ ہے تو دوستو یہ جو G L لکھا ہوا یہ Low Speed ہے جو GM لکھا ہوا یہ Medium ہے اور GHU لکھا ہوا یہ High Speed ہے تو دوستو یہ ہوگا کنیکشن کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ملکے بیس ہے اس کے بعد آپ یہ کنیکشن کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کا جو جین بکس رہے گا 3x3 کا اس کے اندر یہ fix کر کے برابر تو ازر سے آپ نے ایسے ویرن کو نکالنا ہے اور اس کے بعد ایسے آپ نے جو اس کی دسپلی ہے تھرمسیٹ کی دسپلی جو جیک لگا لینا ہے ایسے جیک لگانے کے بعد اس کی جو بیک سیڑ کے جو بیس ہے اس کے بعد آپ نے ایسے بند کر دینا ہے تو دوستو اس رنگ کے کچھ کنیکشن ہوگے تو امید ہی کہ آج کی ویڈیو جو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ